اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت سے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وابدہ میں سیٹس آئیں ہیں آپ نے کس طرح اپلائی کرنے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کون کون سے فوٹسٹیپس فالو کرنے ہیں تاکہ آپ بھی میرٹ پہ ویداؤٹ اینی ریفرنس صرف اپنی محنت کی ویس پہ وابدہ کو کس طرح جوائن کر سکتے ہیں اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ وابدہ کا ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہے اگر ہم پی ٹی ایس کا جو دوہزار اٹھارہ میں وابدہ کے ایگریمنٹ ہے جو کہ وابدہ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے اس کو سٹڈی کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹین ایم سی کیوز بیس ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس میں ہمارے پاس ٹین مارکس جو ہیں وہ ہمارے پاس جرنل نالج کی آئیں گے جبکہ نائنٹی جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہمارے پاس سیول انجیننگ میں سے آئیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جرنل نالج کی جرنل نالج کی جو ٹین ایم سی کیوز ہیں دیکھیں جرنل نالج کی جو فیلڈ ہے وہ بہت واسٹ ہے آپ پاکستان کا کون سا آرمی چیف کب بنا پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کون تھا منرلز کتنے ہیں ماؤنٹینز کی ٹائپ کیا ہیں امریکن پریزیڈنٹ کون کب تھا اتنا واسٹ نالج ہے کہ آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے لیکن میں اس کے لئے آپ کو یہی سجست کروں گا کہ آپ ڈیلی بیسیز پہ کچھ نہ کچھ جرنل نالج جو ہے اسے ریوائز کرتے رہے سم ٹائمز آپ نے جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں وہی چیزیں پیپر میں آ جاتی ہیں تو آپ کی لفت جو ہے کلک کر سکتی ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ دس جرنل نالج کے کوئسٹن میں سے پانچ یا چھے کلک کر جاتے ہیں تو ایٹس اناف اور اگر آپ ایٹ ٹو نائن کلک کر جاتے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ آپ نے باقی لوگوں سے ایک ڈیفرنس کریئٹ کر لیا ہے اب بات کرتے ہیں نائنٹی ایم سی کیوز جو سیول انجینرنگ کے ہیں اب سیول انجینرنگ آپ کو پتا ہے آپ کو ایک ڈیفائن چیز ہے کہ پیپر سیول میں سے آنا ہے سروے میں سے آنا ہے پبلک ایلف میں سے آنا ہے ہائیڈرالکس میں سے آنا ہے سٹرکچر انالسیز میں سے آنا ہے لیب میں سے آنا ہے تو اگر کوئی بندہ فلی فوکس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ریوائز کر سکتا ہے تو وہ نائنٹی کے نائنٹی ایم سی کیوز ٹھیک کر سکتا ہے تو اب تھوڑا سا پیپر کو ریوائز کرتے ہیں ہمارے پاس یہ پاس پیپر پڑا ہوا ہے دوہزار سترہ کا پھر دوہزار انیس کا پھر دوہزار بیس کا اور دوہزار اکیس کا یہ سارے پاس پیپر میرے پیج سیول نالج فیکٹری پہ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ میرے پاس ہارڈ فارم میں موجود ہیں یہ میں جونئرز کے ساتھ شیئر کر دوں گا باقی آپ کا نصیب ہے آپ نے پاس پیپر میں سے کوسٹن کبھی ریپیٹ نہیں ہوتے پاس پیپر سے آپ کو بیسیک آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں ٹین ایم سی کیوز انہوں نے سروے میں سے پک کی ہیں الیون ایم سی کیوز انہوں نے جیو ٹیکس سے پک کی ہیں پچیس ایم سی کیوز انہوں نے لیب منوز میں سے پک کی ہیں آپ نے جنرل آئیڈیا لینا ہوتا ہے تو یہ سارے پاس پیپر آپ کو مل جائیں گے اب بات کرتے ہیں دوہزار سترہ کے پاس پیپر کی دوہزار سترہ کا پیپر انٹی ایس کے تھرو ہوا تو وہاں پہ جو لاسٹ بوائی سلیکٹ ہوا تھا اس کے سیونٹی ٹو تھے پیپر جو تھا وہ جنرل تھا انگلش پورشن بھی تھا اور اردو اسلامیات اور سیول انجیرنگ مکس تھا کمپیوٹر سائنس بھی تھا دوہزار انیس کا پیپر جو تھا وہ ہمارے پاس ٹین جنرل نالج اور نائنٹی سیول انجیرنگ کے ایم سی کیوز تھے جو لاسٹ بوائی سلیکٹ ہوا تھا اس کے سکسٹی فور تھے اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح میکسیمم سکور لینا ہے تاکہ آپ ایک سیلیکشن کرائیٹیریا میں فال کر سکیں میرٹ پہ میں دوبارہ فوکس کر رہا ہوں لفظ میرٹ پہ کچھ لوگ نیگٹیوٹی پھلا رہے ہیں آپ نے ان لوگوں کو بالکل فالو نہیں کرنا جب آپ کامیاب بھی اچیف کر لیں گے تو یہی لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے کہ یار آپ نے کیسے کیا ہے پھر آپ انہیں بتائیں گے کہ یار میں نے تو میرٹ پہ کیا ہے آپ اس وقت لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے تھے تو اپنا فوکس کرسٹل کلیر رکھیں اچھا اس کے بعد دوزار بیس میں جو لاسٹ بوائی تھا اس کے سیونٹی ایٹ سکور تھا دیکھیں نا جیسے جیسے لوگوں نے چیزوں کو اینالائز کیا لوگوں کو چیزوں کی سمجھ آتی گئی لوگ دن رات محنت کرتے رہے میرٹ کیسے ڈے بائی ڈے سکسٹی فور سے سیونٹی ایٹ پہ آ گیا اب جو دوزار اکیس بیج ہے جس سے ہم باشا بیج کہتے ہیں اس کا جو لاسٹ بوائی سلیکٹ ہوئے میں پنجاد کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں دور آیا میں نے اس طرح پرفارم کیا تو باقی سندھ بلوچستان کے پی کے ان کے بوائیس کے میرٹ کو میں کنفرم نہیں کر سکتا اچھا جو لاسٹ بوائی پنجاب کا سلیکٹ ہوا پچھلے سال اس کے ایٹی سیونٹ تھے دیکھ رہے ہیں میرٹ ڈے بائی ڈے کیسے ہائی جا رہا ہے اس کا بھی کرائیٹیریہ یہی تھا اب میں آپ تو کچھ سجسٹ کروں گا دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیپر ویب سائٹ سے آتا ہے پیپر فلان ویب سائٹ کو ریڈ کر لیں فلان ویب سائٹ کو ریڈ کر لیں اب وہ جو ویب سائٹ میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیا وہ امریکہ سے آئی ہیں انگلینڈ سے آئی ہیں یا یوکے سے آئی ہیں بیسیلی وہ سیول انجینوینگ کی چیزیں ہیں تو اگر وہ ویب سائٹ سے آگئی ہیں یا کسی کے لیب منولز میں سے آگئی ہیں یا خورمی اینڈ گبتا سے آگئی ہیں اے آر اگور سے آگئی ہیں زیڈے صدیقی کی کتاب سے آگئی ہیں ان ان باسک سے آگئی ہیں اقبال علی کی ایریگیشن سے آگئی ہیں سنتوش کمار کی ہائیڈرالکس میں سے آگئی ہیں عزیز اکبر صاحب کی جیو ٹیک میں سے آگئی ہیں تو وہ سیول انجینری ہے نا تو یہ چیز اپنے مائنڈ سے نکال دے کہ ایز اس چھاپات ہے لیٹس ازیوم اگر اس نے آپ سے کوئسٹن میں پوچھ لیا ہے کہ وٹیز ورٹیکل کرب اور وہ ورٹیکل کرب کا ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے وہ خرمی میں بھی موجود ہے وہ سروے ان ان باسی کی بک میں بھی موجود ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نا ٹیک کا پیپر ہے بیسیکلی وہ سیول انجینری کا کوئسٹن ہے تو پیپر سیٹر وہ جہاں سے مرضی کوئسٹن اٹھائے آپ نے اپنا کنسپٹ کلیر رکھنا ہے تو میں آپ کو بیسیکلی گائیڈ کروں گا کہ سلو اینڈ سٹیڈی کس طرح تیار کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے خرمی ہے گپتہ جو سیول انجینری کی فیمس کتاب ہے اس میں سے میں آپ کو ایک اگزیمپل دینے لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے سروے کو پڑھنا ہے سروے کی آپ نے تھیوری کور کر لی اس کے بعد اس کے ایم سی کیوز کو آپ نے پڑھ لیا جب آپ نے اس کے ایم سی کیوز کو پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے اسی نالج کو اینڈ ان باسی کی جو سروے کی کتاب ہے وہ آپ نے تھریٹیکل پڑھ لی یعنی آپ نے دو سروے کی کتابیں پڑھ لی اس بک کے انڈ پہ بھی 2020 MCQs ہیں ان کو بھی ریوائز کر لیا اس کے بعد آپ انڈیا بکس یا اگزیم ویڈا جو ویب سائٹس ہیں ان ویب سائٹس پہ جا کے سروے کا پورشن اوپن کیا اس کو ریوائز کر لیا اب دیکھیں ذرا اگر اس نے کنسیپچول پیپر دیا آپ نے یو ای ٹی کی کتاب بھی پڑھ لی اگر اس نے تھوڑا سا رٹے والا پیپر دیا آپ نے اے آر اگور اور خورمی اینڈ گپتہ بھی پڑھ لی اگر اس نے ٹوٹل رٹے والا پیپر دیا تو آپ نے اگزیم ویڈا اور انڈیا بکس بھی پڑھ لی اگر آپ کو سروے کا MCQs کہیں سے بھی وہ دیتا ہے تو آپ نے اتنی محنت کر چکے ہیں کہ آپ اس کویسٹن کو رائٹ کلک کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے سروے کے بعد یہی چیز ایریگیشن پہ اپلائی کی یہی چیز آپ نے ہائیڈرالکس پہ کی یہی چیز پبلک ایلپ پہ کی یہی ٹرانسپورٹیشن پہ کی یہی جیو ٹیک پہ کی یہی سٹرکچر انالسز پہ کی جب آپ نے اس کنسپٹ کو سب سے پہلے کنسپچول کنسپچول کے بعد میڈیم رٹا اس کے بعد ویب سائٹس تو میں کہتا ہوں پیپر اگر کنسپچول آئے گا you will achieve good marks اگر رٹے والا آئے گا پھر بھی آپ کے marks اچھے آئیں گے تو آپ نے اپنی تیاری کو اس طرح کرنی ہے میں آپ کو ہائیلی ریکمنٹ کروں گا جو کہ مجھے جونئرز نے بتایا ہے جو ابھی ریسنلی سیلیکٹ ہوئے ہیں باشا ڈیم پہ انہوں نے دو تین چیزیں ریکمنٹ کی ہیں میں آپ کو بھی ریکمنٹ کروں گا خرمی اینڈ بکتا کی جو کتاب ہے وہ بڑی بیسک بک ہے سیول انجینئرز کی اسے اچھی طرح پڑھیں لائن ٹو لائن اس کے بعد انڈیا بکس ایک ویب سائٹ ہے انڈیا ویب سائٹ ہے آپ گوگل پہ جاپ کے لکھیں انڈیا بکس سیول انجینئرنگ اس ویب سائٹ کو گو تھو کریں اس کے بعد ایک ویب سائٹ ہے اس کو گو تھو کریں ہر ویب سائٹ میں میرا خیال ہے چار چار ہزار ایم سی کیوز ہیں کنسپچول بھی ہیں رٹے والے بھی ہیں کیلکولیشن والے بھی ہیں ان سب کو گو تھو کریں اس کے بعد آپ جو ہمارے کنسپچول لیب منویلز ہیں ان کو بھی ریوائز کریں اب اگر پیپر میں کوئسچن آگیا ہے کہ اوون ڈرائی میتھرڈ یوز فور وٹ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نا ٹیپا کوئسچن ہے یار اگر یہ ویب سائٹ پہ ہے تو یہ کنسپچول کوئسچن ہے یہ لیب منویل میں بھی موجود ہے یہ جیو ٹیک کی بک میں بھی موجود ہے یہ انڈیا بکس میں بھی موجود ہے تو تھوڑا سا اپنا مائنڈ کلیر کریں کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو بڑا بیسیک آئیڈیا دے دیا ہے کہ میرٹ کہاں پہ رکھ سکتا ہے اور آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے مزید آپ کو اگر کوئی کوئسچن ہیں تو آپ ہمارے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جب بھی فری ٹائم ہوا جونئرز کو ضرور گائیڈ کریں گے ایڈ دی اینڈ میں ہمیشہ جو اپنی ویڈیو کے اینڈ پہ کہتا ہوں محنت کریں اپنی محنت پہ یقین رکھیں ماں باپ کی دعا پہ یقین رکھیں اور یہ جو نیگٹیو لوگ ہیں ان سے دور رہیں جب آپ کامیابی اصل کر لیں گے یہی لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے کہ آپ نے تیاری کیسے کی آپ نے تیاری کی اپنے آئیڈیا کے ساتھ سٹک رہے اللہ حافظ